موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جل سنائے وزیراعظم شہباب شریف نے کہا ریاستی داروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں مستعفی ہونا چاہیے عمران خان نے کہا الیکشن کمیشنر کو پتہ ہی نہیں چالیس لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا سب کو پتہ ہے سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے عمران کا مائنسیٹ ہٹلر والا ہے ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں مریم مولنگزیت نے کہا عمران خان نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھوکا کیا معیشت کو تباہ کیا داخلہ اور خارجہ پالسی کو خراب کیا حکومت آمد خبال کی تاریخ دے ہم باقچیت کے لیے تیار ہیں فوان چودری نے کہا عمران خان کی بات مانگلی جاتی الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور معاشی استقام ہوتا سیاسی اور معاشی ادم استقام آدمی ریٹنگ ایجنسی پچھ نے پاکستان کا آوپلوک مستقم سے منفی کر دیا قرض دینے سے قبر آئی ایم ایف کا پاکستان سے نیا مطالبہ امرین کے ڈالر کا نیا ریکارڈ کیمت 215 سے تجاوز کر گئی چند کھنٹوں میں ڈالر کی کیمت میں پانچ روپے زافہ انٹر بینگ میں ڈالر 225 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گھر میں سب کی ہلتھی لائف کی لیے خرینش ناترل حب گھرنپا خرینش ناترل حب ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلک ہیلکی لیویگنگ پر ہیلک ہیلکی لیویگنگ پر ہیلکی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی فارنڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلس سنانے کا متعلقہ کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن پر زور دیتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے فارنڈ فنڈنگ کیس میں تاخیر کے شکار فیصلے کو جلس سنائیں انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے اور عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کے عظم آزادی کو سلام پیش کیا انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے ایک بڑی جنگ آزادی لڑی ہے کشمیریوں کی لازواق قربانیوں کی داستان انیس سو سنتالی سے شروع ہوئی اور یہ جد جہد آج بھی جاری ہے چیمیر تریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا زمین انتخابات میں چیف الیکشن کمیشنر نے نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں عوام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ہمیں ہر وانے کا ہر حربہ استعمال کیا جس طرح الیکشن کرائے گئے وہ بہت افسوسناک ہے ہمارے خلاح ہر حد کندہ استعمال کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر پر سب سے زیادہ افسوس ہے انہوں نے بددیانتی کی ہے الیکشن کمیشنر کو پتا ہی نہیں چالیس ساکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا کسی اور ملک میں ایسی غلطی ہوتی تو چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو چکا ہوتا ہر ہر بہت استعمال کیا میں ہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آٹھ مرتبہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے انہیں نہیں مانا گیا عدالت گئے تو آٹھ مرتبہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف پیسہ دیا موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے سب کو پتا ہے سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے موجودہ الیکشن میں بھی کھلا پیسہ چلا الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شفاف الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کرتا ہوں پودی استیفہ دیں چیف الیکشن کمیشنر لاہور میں کس کے قدموں میں بیٹھتا ہے ہمیں معلوم ہے جج فر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی کیس سے الگ ہو جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر پر قوم کو اعتماد نہیں مہربانی کر کے استیفہ دیں سن میں سروے کرالیں پتا چل جائے گا وہاں الیکشن میں کیا ہوا ہے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات مریم مولنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں ان کا مائنسیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے حریدارے کو تباہ کر دیگا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع مریم مورنگ زیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان ریاستی اداروں پر منظم طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں ان کا مائنسیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دیگا انہوں نے کہا کہ پورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے قبل عمران خان چیرمن ناب کی طرح چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان نقصان پہنچانا چاہتے ہیں عمران خان نے اپنے دور حکومت میں آوان کو بھوکا کیا معیشت کو تباہ کیا داخلہ خارجہ پالیسی کو خراب کیا مولیہ مورنگ زیب نے کہا کہ عمران خان نے ریاستی طاقت استعمال کر کے سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائیں اداروں کو چاہیے قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کریں پورن فنڈنگ کیس آٹھ سالوں سے کیوں تاخیر کا شکار جلد فیصلہ سنایا جائے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فوات چودی نے کہا کہ 22 جولائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی جس کے بعد 23 جولائی کو پنجاب میں رانہ سناولہ اور عطا تارر کے داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں ان جیسے لوگ پنجاب کے لئے ناصور ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے پانچ سے زیادہ ایمین ایز ہم سے رابطے میں ہیں حکومت وینٹی لیٹر پر ہے اور ہم جب چاہیں سویچ آف کر دیں وفاقی حکومت کو گھر بھیج دیں انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی بات مان دی جاتی اور الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور موشی استحکام ہوتا مگر سارے اقل مندوں نے پاکستان اور اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا البتہ آج حکومتی اتحاد کا اجلاس ہو رہا ہے وہ میشیورٹی کا ملسہرہ کرے اور الیکشن فریم ورک پر بات کرے فواد چودی کا کہنا تھا کہ عام اندخابات کی تاریخ دی جائے تو ہم حکومت سے بات چیت کے لئے تیار ہیں لیکن مریم اور انزیب جیسے لوگ جو کانسلر نہیں بنے ان کے بیان نہیں ہونے چاہیے اب شہباز شریف پیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے آرمی ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کا آؤٹلوک مستحکم سے منفی کر دیا اور کہا آئی ایم ایف محاید پر عمل درامت اور جون دوہزار تیس کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں مزید افصالات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کا آؤٹلوک مستحکم سے منفی کر دیا سیاسی عدم استحکام کمزور حکومتی اتحاد اور جد الیکشن کو آؤٹلوک بدلنے کا سبب بتایا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منفی ریٹنگ دوہزار بائیس کے آغاز سے بگڑتی لیکویڈیٹی بیرونی فنڈنگ صورتحال کی اکاسی کر دی ہے آئی ایم ایف محایدے پر عمل درامت اور جون دوہزار تیس کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں پچکہ کہنا ہے کہ ذرہ مبادلہ زخائے پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے دوہزار بائیس میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سترہ عرب ڈالر رہا اور آئندہ مالی سال پاکستان کا یہ خسارہ دس عرب ڈالر رہنے کا اندازہ ہے ریپورٹ کے مطابق مہنگے ایندھن کے سبب پاکستان میں مہنگائی کی شرح بلند رہے گی دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستان کو تہشدہ امور پر پیش رفت کی ہدایت کر دی آئی ایم ایف نے کہا کہ ایگزیکیٹیو بورٹ اجلاع سے قبل تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں ڈالر چار روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو پندرہ سے تجاپس کر گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرنسی مارکٹ میں روپے کی بے قدری اور ڈالر کے قیمت میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی امریکی ڈالر بلند ترین سطح پر برقرار ہے پوریکس ڈیلرز نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کے پہلے دن انٹر بینگ میں ڈالر چار روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو پندرہ روپے بیس پیسے پر پہنچ گیا پوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سولہ سے دو سو سترہ روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس حوالے سے ماہر معاشیات فورم شہزاد میڈیا سے گفتگو کرتے میں کہا کہ ڈالر بڑھنے سے انویسٹرز میں غیر یقینی صورتحال ہے معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بعد بھی آتا ہے کاروبار کے دوران ڈالر مزید مہنگا ہوا اور اس کی قدر میں مجموعی طور پر آٹھ روپے اسی پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر کی قیمت دو سو چوبیس روپے ہو گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد موسیقی